سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درست العلم حتی سرت قطبا ونلت سعدم مولا الموالی میں نے اتنا علم پایا اتنا علم حاصل کیا اتنا علم حاصل کیا کہ بطریق علم میں قطب ہو گیا مقامِ قطبیت و غوثیت پر پہنچ گیا مقامِ قطبیت و غوثیت پر قطبی غوث ہوتا ہے یاد اکھلیں کیا یہ بھی نکتہ سمجھنے قطب اور غوث الگ نہیں ہوتے قطب اور غوث پوری دنیا میں یا تین قطب ہوتے ہیں یا پانچ ہوتے ہیں یا کبھی سات ہوتے ہیں تین پانچ قطب ہوتے ہیں ساری دنیا میں ان پانچ اکتاب میں سے یا تین میں سے یا پانچ میں سے یا سات میں سے تو ایوریج بتا دینا تو وہ جو پانچ اکتاب عالم کے دنیا کے ہوتے ہیں ان میں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا اس کو غوث اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو غوث روحانی مرتبہ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ ہے غوث کیا ہے انتظامی عودہ ہے انتظامی عودہ ہے جیسے یونیورسٹری کے جتنے پروفیسر ہوتے ہیں سارے ان میں سے سینئر موسٹ کو وائس چانسلر لگا دیتے ہیں سینئر موسٹ سیکریٹری جو ہوتا ہے اس کو چیف سیکٹری لگا دیتے ہیں آپ سمجھئے تو چیف سیکٹری سیکٹریز میں سے کوئی ایک سینئر موسٹ اس کی ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ ان کے اوپر پوسٹنگ کر دی جاتی تو غوث گویا کتبوں کا چیف سیکٹری ہوتا ہے غوث کتبوں کا وائس چانسلر ہوتا ہے غوث کتبوں کا ڈریکٹر جنرل ہوتا ہے مطلب ایلگ منصب نہیں ہے درجات میں سے نہیں ہے آخری درجہ ولایت کا قتب ہے پھر قتب تین یا پانچ یا سات پوری دنیا کی تقسیم کے اعتبار سے اللہ پاک مقرر فرماتا ہے ان میں سے جو سینئر موسٹ جو زیادہ اہل ہو اس کو اس زمانے کے لیے غوث کی تقروری کر دی جاتی ہے غوث کواڈینیٹر ہوتا ہے خرصاروں کا اور اسی طرح پھر انشاد فرمایا کہ لوگوں کی زبانوں پر اگر ترکِ گناہ ہو جائے تو اس کے اثرات اور برکات میں سے ہے کہ از خود لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف آ جانے لگتا ہے لوگ